دوستو اگر آپ بھی جلد سے جلد کورونا وائرس کے ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں تو اس ویڈیو کو ابھی دل سے لائک کر دیجئے دوستو بھارت میں کورونا وائرس معاملوں کی سنکھیا 27 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں پچھمن ہزار سے زیادہ نئے کیسز سامنے آئے ہیں جبکہ سنتاؤن ہزار سے زیادہ مریض ٹھیک ہو کر گھر چلے گئے ہیں اس دوران 876 مریضوں کی موت کے ساتھ ٹوٹل موتوں کا آکڑا بڑھ کر انکیاؤن ہزار سے زیادہ ہو گیا ہے دیج میں کورونا سے ٹھیک ہو چکے لوگوں کی سنکھیا بھی 19 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے دوستو ویکسین بنانے کو لے کر بھارت میں بھی زوروں شوروں سے کام چل رہا ہے اور ایسا مانا جا رہا ہے کہ جلد سے جلد ویکسین آ جائے گی اب دوستو آپ کو بتا دیں کہ کورونا کی ویکسین آنے سے پہلے ہی بھارت کو کئی ساری بڑی خوشکبری بھی مل گئی ہے جی ہاں پہلی خوشکبری کی بات کریں تو وہ یہ ہے کہ بھارت نے پچھلے 24 گھنٹوں میں ریکارڈ 9 لاکھ ٹیسٹ کیے ہیں سوہ سمنترالے کے انسار دیش میں کوبنڈ 19 کا جو ٹیسٹنگ لیپس ہیں تو ان کی سنکھیا بڑھ کر 1476 ہو گئی ہے ان میں سے 971 سرکاری لیپس ہیں جبکہ 505 پرائیویٹ لیپس ہیں دیش میں اب تک کورونا کے 3 کروڑوں سے زیادہ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں اور دوستو یہ تو ہم سبھی کو پتا ہے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ کیے جائیں گے اتنا ہی ہم کو جلدی کورونا سے نجات مل سکتا ہے اس کے علاوہ دوستو دوسری خوشکبری کی بات کریں تو وہ یہ ہے کہ بھارت کا ریکاری ریٹ 70% سے بڑھ کر اب 74% تک پہنچ گیا ہے اور یہ اپنے آپ میں ہی ایک بڑی اپلپ دی ہے کیونکہ دو دن پہلے ہی بھارت کا ریکاری ریٹ 70% کے قریب تھا اور اب ماتر 48 گھنٹوں میں ہی یہ بڑھ کر 74% ہو گیا ہے یعنی کہ زیادہ سے زیادہ کورونا کے مریج ٹھیک ہو کر گھر لوٹ رہے ہیں وہیں دوستو دلی کی ریکاری ریٹ کی بات کریں تو وہ تو 90% تک پہنچ چکا ہے یہاں کورونا سے ٹھیک ہونے والے لوگوں کی سنکھیہ کافی تیزی سے بڑھ رہی ہے اسی بات پر دوستو اس ویڈیو کو ایک لائک تو کر ہی دیجئے اور ساتھی ساتھ نیچے کمنٹ میں جائے ہند بھی ضرور لکھئے گا وہیں دوستو ایک اور بڑی اچھی خبر نکل کر آ رہی ہے کہ دوہ کمپنی سیرم انسٹیٹوٹ آف انڈیا نے 50 ویکسین بھارت کیلئے ریزرب رکھنے کی رڑنیتی بنائی ہے اس کے علاوہ ویکسین کا دام کافی کم رکھنے کی مانگ کی جا رہی ہے جس سے کی ہر طبقے تک کرونا کی ویکسین پہنچ سکے ریپورٹس میں بتایا گیا ہے جی شروعات میں ویکسین کا دام ماتر دو سو روپے تک ہو سکتا ہے فیلال سواست وولنٹیرز پر ہی کرونا کی ویکسین کا ٹرائل کیا جا رہا ہے ایسے لوگ جو پچھلے آٹھ نو مہینوں میں کرونا کی چپیٹ میں نہیں آئے ہیں اور جن کی عمر 20 سے 50 سال کے بیچ ہے ایسے لوگوں کو ہی ٹرائل میں شامل کیا جائے گا فیلال ٹرائل میں بچوں اور بزرگوں کو شامل نہیں کیا گیا ہے ممبئی کے کیم اور نائر ہسپیٹلز نے آکسفورڈ یونیویسٹری ایسٹراجینکا کووینٹ نائنٹین ویکسین کے ٹرائل سے پہلے ہی تیاریاں شروع کر دی ہیں اس ویکسین کو کوویشیل نام دیا گیا ہے ایسے میں دوستو اب بھارت میں بھی ویکسین کو لے کر کافی تیزی سے کام کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ دوستو وہیں ایک اور بڑی خوشخبری بھی نکل کر آ رہی ہے کہ اب بھارت میں بھی روس کی ویکسین کا اتپادن کیا جا سکتا ہے ایسی کئی ساری رپورٹس نکل کر آ رہی ہیں آپ کو بتا دیں بھارت کی جو دوہ کمپنیاں ہیں تو وہ روس کی جو روس ہیں تو اس سے بات کر رہی ہے کہ کس طرح سے وہ ویکسین بنا سکتے ہیں اس لیے اس کا پورا ڈیٹا بھی لے رہی ہیں فیز ون اور فیز ٹرو کے جو ٹرائلز ہوئے تھے ان کا پورا ڈیٹا لیا جا رہا ہے ایسے میں اب جلد ہی ہمیں خور دیکھنے کو مل سکتی ہے کہ بھارت میں بھی جو ہے روس کی ویکسین بنائی جائے گی دوستو ایسے آپ کو کیا لگتا ہے کیا بھارت کو روس کی ویکسین بنانی چاہیے یا نہیں اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا دوستو روس کی کورونا ویکسین کو لے کر ابھی چرچہ ختم بھی نہیں ہوئی ہے کہ چین نے بھی ویکسین کو لے کر ایک بڑی خوشکبری دے دی ہے جی ہاں یہاں کے سرکاری سماچار پتر گلوبل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق کینسینو بائیولوجکس کمپنی کی کورونا ویکسین کو پیٹنٹ مل گیا ہے یہ جانکاری نیشل انچلیکچول پروپرٹی ایڈمنسٹریشن نے دی ہے جانکاری کے مطابق ویکسین کے پیٹنٹ کے لیے اٹھارہ مارچ کو ہی اندرود کیا گیا تھا لیکن اب جا کر اس کی منظوری ملی ہے یعنی کی دوستو روس کے بعد اب چین میں بھی ویکسین کو ہری جھنڈی دے دی گئی ہے اس ویکسین کو چینی سینہ اور کینسینو بائیولوجکس کمپنی نے مل کر تیار کیا ہے چینی ویسے شگیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ سرکشت اور پروابی طریقے سے اور بہت تیزی سے کورونا کی ویکسین بنانے کی دشاں میں آنگے بڑھ رہے ہیں امید جتائی جا رہی ہے کہ اس سال کے انت تک ویکسین لانچ ہو سکتی ہے یعنی کی یہ بازار میں آ سکتی ہے فیلحال چین کی اس ویکسین کے تیسرے چرڑ کا ہیومن ٹرائل دنیا کے کئی دیشوں میں چل رہا ہے چین کا کہنا ہے کہ ٹرائل کے دوران ویکسین کی پروابی چھمتا کا آقلن کیا جائے گا اگر یہ سفل رہتی ہے تو اسے بازار میں اتار دیا جائے گا حالانکہ خبروں کی معنی تو چین نے اپنے سینکوں کو کورونا کا ٹیکہ لگانا شروع بھی کر دیا ہے ایسے میں دوستو اب یہ قیاس لگایا جا رہے ہیں کہ دنیا کو دوسری کورونا ویکسین چین ہی لا کر دے گا اور چین کے ایک اکھوار کے مطابق وہاں کے ستوہست ادھکاری نے یہ کہا ہے کہ یہ ویکسین پوری طرح سے بن جانے کے بعد وہ زیادہ جن سنگیا بارے دیش یعنی کی بھارت کو یہ ویکسین پہلے دیں گے اور اسی کو لے کر بھارت اور چین کے بیچ بات چیت بھی چل رہی ہے ایسے میں دوستو اگر بھارت کو یہ ویکسین ملتی ہے تو ہم سبھی کے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہوگی اسی بات پر اس ویڈیو کو ایک لائک تو کری دیجئے اور ساتھ ہی ساتھ نیچے کمنٹ میں جائے ہندویز ضرور لکھئے گا اب دوستو آپ کو بتا دیں کہ کین سنو کی ویکسین کے علاوہ چین کی ایک اور ویکسین کو بھی سفلتہ ملی ہے جہاں دوہ کمپنی سنو فارم کی بنائی ہوئی ویکسین اپنے شروعاتی اور مدی چرڑ کے ٹرائل میں اثردار اور سرکشت پائی گئی ہے چینی ویگیانکوں کی معنی تو اس کے استعمال سے ایمیون رسپونز میں انٹی بوڈی پیدا ہوئی ہے یہ نتیزے 320 سوست لوگوں پر کیے گئے پہلے اور دوسرے چرڑ کے ٹرائل کے ہیں جرنل آف دا امریکن میڈیکل ایسوسیشن میں چھپی ریپورٹ کی مطابق سینو فارم کی ویکسین کے استعمال میں کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو نہیں ملا ہے حالکہ اب تک یہ اس پسٹ نہیں ہو پایا ہے کہ انٹی بوڈی کتنی ماترہ میں بنی ہے اور یہ کورونا سنگ کرمن سے بچا سکتی ہے یا نہیں آپ کو بتا دیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق سینو فارم کی اس ویکسین کا ٹرائل سہی اکت عرب امیرات میں پندرہ ہزار لوگوں پر کیا جائے گا اور وہیں اس کے علاوہ پاکستان میں بھی ہزاروں لوگوں پر اس کا ٹیسٹ کیا جائے گا اور اگر یہ سفل ہوتا ہے تو چین قریب دیڑھ سے چار کروڑ ویکسین کی خوراک پاکستان کو دے گا کپنی کے چیرمین نے پچھلے مہین ہی کہا تھا کہ ویکسین اس سال کے انتر تک تیار ہو سکتی ہے اب دوستو آپ کو بتا دیں کہ بھارت میں کورونا سے جڑی کئی ساری خوش خبری نکل کر آئی ہیں جہاں کورونا وائرس کے خلاف دیش میں تیار کی جا رہے ہی کورونا ویکسین کا دوسرا چرد کامیاب ہو گیا ہے اس چرد میں تین سو پچتر وولنٹیئرز کو ٹیکے لگائے گئے ہیں اور انہیں کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو نہیں ملا ہے مانا جا رہا ہے کہ ٹرائل کی یہی رفتار رہی تو جلد ہی کورونا وائرس کی ویکسین بھارت بھی لائے گا بتا دیں کہ دیش میں بھارت بائیو ٹیک اور آئی سی ایم آر مل کر کورونا ویکسین تیار کر رہے ہیں ٹرائل کے دوسرے چرد میں تین سو پچتر وولنٹیئرز کو ویکسین کی دو دو دوز دی گئیں یہ چرد دلی کے ایم سمیت دیش کے بارہ سنستانوں میں کیا گیا اب تک کی نتیزے یہ بتا رہے ہیں کہ کسی بھی وولنٹیئرز کو کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوا ہے اب وولنٹیئرز کے بلڈ ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں جن سے یہ دیکھا جائے گا کہ انہیں کوئی نقصان تو نہیں ہوا ہے اپنی ویکسین بنانے کے کافی زیادہ دوستو ایسے میں بھارت آ گیا ہے اسی بات پر اس ویڈیو کو ایک لائک تو کر ہی دیجئے اور ساتھ ہی ساتھ نیچے کمنٹ میں جے ہندویز ضرور لکھئے گا اب دوستو یہاں پر بات کریں اگلی بڑی خوشکبری کی تو وہ یہ ہے کہ اب بھارت میں بھی روس کی ویکسین کے پروڈکشن کی بات چل رہی ہے جہاں بھارتیے کمپنیوں نے روس میں کورونا ویکسین بنانے والی کمپنی رشیان ڈائریکٹر انویشمنٹ فنڈ یعنی کی آر ڈی آئی ایف سے ویکسین کے فیز بن اور فیز ٹو کے کلینیکل ٹرائل سے جوڑی پوری جانکاری مانگی ہے موسکو میں بھارتیے دوتاواز کے سوتروں نے روسی نیوز ایجنسی اسپتنک کو اس وارے میں جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ بھارتیے کمپنیاں روس کی کورونا ویکسین میں روچی دکھا رہی ہیں بتا دیں کہ رشیان ڈائریکٹر انویشمنٹ فنڈ نے ہی روس میں تیار اسپتنک وی ویکسین کے ریسرچ اور ٹرائل کے لیے فنڈ دیا ہے رڈی آئی ایف کے پاس ہی اس ویکسین کی مارکٹنگ اور ایکسپورٹ کا عدی کار ہے اگر رڈی آئی ایف بھارتی کمپنیوں کو فیز بن اور فیز ٹو کی کلینیکل ٹرائل سے جوڑی پوری جانکاری دیتا ہے تو بھارت میں بھی اس ویکسین کا اتپادن شروع کیا جا سکتا ہے روسی دوتاواز سے جڑے سوتروں کے مطابق بھارتیے کمپنیاں لگاتار رڈی آئی ایف کے سمپرک میں ہیں اور انہوں نے ویکسین پر اپنی باتچیت شروع کر دی ہے ان کمپنیوں نے جو بھی زانکاری مانگی ہے اس کے بارے میں بات آنگے بڑھائی جا رہی ہے اور سرکاری سے جروری عنومتی ملنے کے بعد ہی ویکسین کے نریات پر چرچہ شروع ہو گئی ہے ایسے میں دوستو اب ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ بھارتی کمپنیاں چونکی روس سے لگاتار سمپرک بنایا ہوئے ہیں اس لئے اب جلد ہی بھارت میں روس کی ویکسین ہم لوگوں کو آتی ہوئی دکھ سکتی ہے دوستو اب آپ ہمیں نیچے کمینٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح سے روس کی ویکسین پر اتنے سارے سوال اٹھائے جا رہے ہیں تو ایسے میں کیا بھارت کو روس کی ویکسین لینی چاہیے یا نہیں اپنی رائے نیچے کمینٹ باکس میں ضرور بتائیے گا دوستو جیسا کہ ہم سبھی کو پتا ہے کہ دنیا کو پہلی کورونا کی ویکسین روس نے دے دی ہے لیکن اس ویکسین کے لانچ ہوتے ہی کئی سارے دیشوں نے اس پر سندے جتایا ہے اور یہ کہا ہے کہ بنا جانچ ہوئے وہ روس کی اس ویکسین کو اپنے دیش میں نہیں لائیں گے ایسے میں دوستو اب سبھی لوگ یہ آشا کر رہے ہیں کہ کوئی اور دوسری ویکسین بنے جس سے کی کورونا کا خاتمہ کیا جا سکے ایسے میں دوستو اب امریکہ سے ویکسین کی اوپر ایک بڑی خوش خبری نکل کر آ رہی ہے جی ہاں کورونا وائرس کو لے کر امریکہ کی موڈرنہ کمپنی کی ویکسین بندروں پر ہوئے ٹرائل میں پوری طرح سے کارگر ثابت ہوئی ہے آپ کو بتا دیں نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن میں پرکاشت ایک ادھیان میں یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ کی بائیو ٹیک فارما موڈرنہ کی کووڈ نائنٹین ویکسین نے بندروں پر ہوئے ٹرائل میں ایک مضبوط ایمیون ریسپونس وقصد کیا ہے ساتھ ہی یہ کووین نائنٹین ویکسین بندروں کی ناک اور فیپڑوں میں کورونا وائرس کو اپنی کوپی بنانے سے بھی روکنے میں پوری طرح سے سفل رہی ہے اسٹڈی کے مطابق ویکسین نے وائرس کو بندر میں ناک میں کوپی کرنے سے روکا اور یہ وشیز روپ سے مہدوپور اس لیے بھی ہے کیونکہ اس سے سنکرمن کا دوسروں تک فیلنا بھی رک جاتا ہے یہاں تک دوستو دھیان دینے والی بات یہ بھی ہے کہ جب اکسفورڈ یونیورسٹی کی ویکسین کا بندروں پر ٹرائل ہوا تھا تب ٹھیک اسی طرح کے پرینام سامنے نہیں آئے تھے حالکہ اس ویکسین نے وائرس کو جانوروں کے فیپڑوں میں پرویش کرنے اور انہیں بہت بیمار ہونے سے روک دیا تھا سماچار ایجنسی اے ایف پی کے مطابق موڈرنہ اینیمل اسٹڈی میں آٹھ بندروں کے تین سموہ کو یا تو ویکسین دی گئی یا فر پلاسیو ایفیکٹ جس کی دوستی دس مائکرو گرام اور سو مائکرو گرام جن بندروں کو ویکسینیٹ کیا گیا انہوں نے کورونا وائرس کو مارنے والے ہائی لیول کے انٹی ووڈیز کا نرمان کیا جو کی کوشکاؤں پر آکرمن کے اپیوک کے لیے کورونا وائرس کے ایک حصے پر